پڑھنے سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اللہ نے قرآن پاک فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے عزم قرآن پاک پڑھے ہی نہیں تو ہمارا ایمان کہاں سے بڑھے گا ایمان میں بہترین کیسے ہوگی قرآن کی یہ خاصیت ہے اللہ نے بیان فرمایا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اب قرآن پڑھ کے دیکھیں جوہوں نے قرآن کو سیکھا ہے جو قرآن کو پڑھ نہ جانتے ہیں میرے محترم مجرگو اور دوست میں ان سے مخاطبوں خاص طور پر کہ آپ تو ان کا احتمام کریں قرآن کا آپ سے مطالبہ ہے قرآن آپ سے تقاضی کر رہا ہے قرآن آپ سے متقاضی ہے قرآن چاہتا ہے آپ سے کہ قرآن کو پلھا جائے ایک حدیث کے اندر حیث عبیدہ ملے کی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَا تَتَ وَسَّدُ الْقُرْآنِ کہ قرآن سے تقیہ نہ لگاؤ یہ کنایا ہے غفلت سے اس طرح کے الفاظ جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غفلت سے کنایا ہے کہ قرآن کہا پاک کو تقیہ پر تاق پر رہ کر کے اور الواری میں بن کر کے اس سے غفلت نہ برتو لَا تَتَ وَسَّدُ الْقُرْآنِ کہ قرآن پاک سے تقیہ نہ لگاؤ آگے فرمایا وَتْلُوْهُ اور اس کی تلاوت کرو حق تلاوتی ہی مِن آنَا الْلَيْلِ وَالنَّهَار رات اور دن کے حصے میں رات اور دن کے وقت میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے آگے سنو اللہ نے فرمایا وَفْشُوْهُ اور اس کی اشاعت کرو اسے پھیلاؤ کیا مینگو دوستو آج ہم قرآن پاک کے اللہ کے نبی کے اس حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہے نہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہمارے یہاں کوئی احتمام ہے نہ قرآن پاک کی اشاعت کا ہمارے یہاں کوئی احتمام ہے وَفْشُوْ اور قرآن پاک کی اشاعت کرو اسے پھیلاؤ میرے محترم رجوع کو دوستو قرآن پاک کی اشاعت کا حق میں ہے اور آگے فرمایا آگے فرمایا وَتَدَبْبَرُوْ مَا فِيهِ اور اس کے معانی میں غور اور تدبر کرو اس کے معانی میں غور اور تدبر کرو سوچو کہ اللہ کیا کہتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو یہ قرآن پاک ہم سے چاہتا ہے قرآن پاک کا ہم سے مطالبہ ہے کل میرے محترم مجرگو دوستو صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد خید القرون کے احباب تابعین اور تبا تابعین اسی قرآن کو جب زندگی کا مقصد بنایا تھا تو قرآن نے اسے عروض کے منتحہ درجے پر پہنچایا تھا اور آج ہم نے اپنا رشتہ جب قرآن سے توڑا ہے جب قرآن سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے تو آج ہم تنزلی کے انتہا کو پہنچتے جا رہے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے